یوں تو دھرتی پر سمدر کے روپ میں جل ہی جل ہے پرنتو یہ جل انسان کے کسی بھی کام کا نہیں ہے واسطوں میں دھرتی پر پینے یوگ جل کی ماترہ بہت کم ہے تتہ انسان ہمیشہ سے جل کی کمی سے جوشتا رہا ہے اسی جل کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پوروجوں نے ورشا کے جل کو اکھٹا کر اسے بھرش بھر پینے یوگی بنائے رکھنے کے لیے باوریوں کے روپ میں ہمیں نایاب اپھار دیئے ہیں راجستان ایک شوشک پردیش ہے تتہ انسان جل کی اتیانت کمی ہونے کے کارن ہمیں اپنے پرمپراغر جل کے سروتوں کا جرنو دھار کر انہیں سنرکشت کرنا چاہیے ان پرمپراغر جل سروتوں میں باوری کا استان سر پرمکھ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پورے ورش بھر پینے یوگی سوچھ جل اپلبد ہوتا ہے باوریاں انسان کی کاریگری کا ایک ایسا بے جوڑ نمونا ہوتا ہے جو پریٹن کے ساتھ ساتھ جل روپی مولبوت آوشکتہ کی بھی پورتی کرتی ہے شیمادوپور شہر میں درواجے والے بالا جی سے کچھ آگے جانے پر ایک اتحاسک باوری استطیق ہے جسے قائط والوں کی باوری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ باوری اس قصبے کی ہی نہیں ورن آس پاس کے پورے کشتر کے ایک ماتر باوری ہے آس پاس کے کشتروں میں اس باوری کے اترکت دوسری کوئی باوری نہیں ہے کسی جمعانے میں شیمادوپور سے گجڑنے والے رہاگیروں کے وشرام تتہ ان کے لئے جل کی ویوستہ کرنے ہے تو شریم موتیلال کا اتھوال دوارہ سن سترہ سو ستیاسی میں اکتباری تتہ باوری کا نرمان کروایا گیا ان دونوں کے ساتھ ہی ساتھ بالا جی کے ایک مندر کا بھی نرمان کروایا گیا اس سمیں یہ باوری اتن دبھویہ ہوا کرتی ہوگی اس بات کا اندازہ آج بھی اس باوری کی جرن شرن حالت دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے یہ باوری کافی لمبے چوڑ ایک شتر میں فیلی ہوئی ہے تتہ اس کی گہرائی لگبک چار منجلہ ہے اس باوری میں مہلاؤں تتہ پرشوں کے پرویش کے لیے الگ الگ دوار بننے ہوئے ہیں جنہیں کرمشہ جنانہ پرویش دوار تتہ مردانہ پرویش دوار کہا جاتا ہے کوڑیوں کی ارائش اونکالاتمک بھتی چتروں سے یکت یا باوری شل پہ میں ستھاپت کلا کا ایک نایاب ادھارن ہو کر کسی بھی شاہی باوری سے کم تن نہیں تھی اس باوری کے مہراب یکت درواجے لمبے لمبے گلیارے تتہ سندر سیڑیاں اتحاس کو اپنے اندر سمیٹ کر اپنی بربادی کی کہانی کہتے ہوئے آنسو بہا رہی ہے پرنتو اب ان آنسو کی سدھ لینے والا کوئی نہیں بچا ہے اس باوری کی خیاتی کا انداجہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ راجستان سرکار کے سوچنا یونجن سمپرک ویبھاگ دارہ پرکاشت ماسک پتری کا راجستان سوچس کے ستمبر 2017 کے انک میں پیج نمر 49 پر 20 کا جکر سیتا رام بابا کے باوری کے نام سے کیا گیا ہے ہمارے پوروجیوں سے پرابت اس امبولی دھروہر کو اپھار سمجھ کر اپنی جی جان سے اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی پرنتو ہم سبھی نے اپنے اس کرتوے سے بھی مکھ ہو کر اس دھروہر کو کوڑے دان بنا ڈالا ہے ورطمان میں حالات یہ ہے کہ ستانی نیوازیوں نے اس میں اپنے گھر کا کوڑا کر کر ڈال کر اسے نے اسطنا بودھ کرنی کی ٹھان رکھی ہے ہم سبھی کو سنگٹی تھو کر اس اتحاسک وراثت کے جنودھار میں اپنا سکری روپ سے یوگدان دینا چاہیے جس سے اس اسطحان کو ایک درشنی تطا پریعتک ستل کے روپ میں اکسٹ کیا جا سکے موسیقی